اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوار چینل اسپائرنٹ تو بسیکلی آج کی ویڈیو میں نسس کرنے جا رہے ہیں ایک سائز ٹوپن ٹین کے نیکس قوشن کو اگر پریویس لیچر کی بات کیجئے تو اس کے اندر ہم نے بسیکلی جو ہے وہ ایک سائز ٹوپن ٹین کے قوشن ہمار فور تک قوشن کو کور کر لیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم جانے ہوں اس سے آن ویڈ پوشن کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ کر دیمی ویڈیو کو اور آج اس نے کوشن کی طرف تو بسیکلی اگر سٹیٹمنٹ کے طرف دیکھا ہے تو لکھا ہوا فائن ڈیمنشن اور پریکٹینگل اور لارجس ایری آنگ پیرامیٹر چاہیے وان ڈویڈ ایسیام کارنے ایک ٹائیک ہے تو بسیکلی اس میں ہم نے دیمیشن پریکٹینگل کرنے کی ٹھیک ہے تو فرسٹ اف آل ہم جو سٹرٹیمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیمنشن ریکٹینگل کے ایکس اور یعنی لیند توبیٹ کو فائن کارنے ایک لارجس ایریا یعنی آئریہ کی اینجی ماکسیم آنا چاہیئے ہی ہی پہ ریجی بھائیٹے ہی پہ رہے دنیا تو ہی دنیا گرسی چاہتا ہے مسیل کرنے اور دنیا کو پہ بھی جس کے ایک سے کسی ایک سکر رہے دیگا ٹھیک ہے یہ چیز رہے دنیا رہے دنیا کے دیمینشن لیڈیا ہے ینکو بھی فائیند کرنے اور تانے ایری اس کا میکسیم ہوا ناکھ بھی پہرسٹ کیسے و مالکہ ہو رہے دنیا وہ ہے پہروپیر مدینہ وارن 20 سنٹی میٹر ہے اس بھی لو پیرامیٹر کیا ہوتا ہے کہ سم آل سائٹ بہتر مانا آگیا ہے ایکس پلس وائی ایکس پلس وائی اکوال ٹو سوشید تو سوشید منس ایکس ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں جو ہے جس چیز کی مدر کے لیند سلطانی آیا ہے میکسیم میکسیم ہے ہی مینیمم مباری ڈیس کی میں بات کرتے تھے ایریا کی ایریے کے بارے ہمٹانا ہے تو بسی کیلئے ایریا کا فارملا ہو جائے گا فار ایکس انٹو وائی ٹھیک ہے ایکس اس جیز وائی کی ملے ہو جائے گی سیششید منس ایکس یہ آگیا پھر فردر کر لیتے ہیں ایکس کو سیششید منس منٹبلیائی کرنے گا سیشششید ایکس اور ایکس کو اسے کریں گے تو ایکس کا سکیر آگیا ٹھیک ہے تو یہ مار پاس simplify کر کے مار پاس equation آگیا ہے جب ایک question آگیا تو ہم اس کا first derivative اور second derivative کو find کر لیں گے جب اس کا first derivative find کریں گے دی بائی دی ایکس ہم derivative لے لیں گے with respect to x ٹھیک ہے پھر ہم derivative لے لیں گے x square کا تو x کو derivative جو ہوتا ہے 1 تو یہاں میں 1 آجے گا باقی اگل میں پاور ہوں لے جائے گا پاور سٹارٹ میں پاور میں سے ایک مائنس اور پاور کے اندر جو بھی چیز ہوگی اس کا واپس سے derivative لے لیں گے 60 minus 2x یہاں آجے گا تو ہم نے اس کا basically first derivative find کر لی اب اس کو second derivative find کر لیں گے جب second derivative find کر لیں گے 0 اور یہ minus 2 آجے گے تو second derivative مار پاس کیا جائے گا minus 2 پھر next آپ کیا کر دیتے کہ first derivative سے ہم جو ہے وہ x کی value کو correlate کر دیتے تو basically ہم لکھیں گے کہ f of x is equal to 0 تو first derivative کی value جا تھی 60 minus 2x equal to 0 60 is equal to 2x x is equal to 30 تو basically مار پاس آجے گا first derivative ٹھیک ہے جو ہی مار پاس first derivative آئے گا اس کو ہم second derivative جو ہی first derivative سے x کی value ہے گی اس کو ہم second derivative put کر لیں گے دیکھیں گے putting x is equal to 30 in second derivative ٹھیک ہے جو second derivative کو مار پاس سمچھ رہا تھا وہ کیا آ رہا تھا basically minus 2 to 3 basically x نہیں ہے تو put نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ less than zero ہے greater than zero ہے basically greater than zero sorry less than zero کیونکہ minus 2 0 چھوٹے اگر کوئی چیز چھوٹی ہوگی یہ نہیں کم آ رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں maximum اور اگر greater تو minimum ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ largest سے یہ تھے تو basically maximum area آ رہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنے تھے dimension of x and y ٹھیک ہے x ہی آگے اور دوسرا y ٹھیک ہے x ہی آگے کی ویلی کیا آرہی تھی 60 minus x value put کرنے تو x نہیں تھا basically 30 اور یہ 60 minus x وہ بھی 30 ہو جائے گا تو basically جو اس کی dimension آ رہے ہیں وہ کیا آ رہوں گے 30 اور 39th بھی 30 اور weight بھی 30 تو اسی کے لیے تھا question number 5 اس کے بعد ہم move کرتے ہیں next question کی طرح جو کہ question number 6 ہے اب اس کے اندر لکھا ہوا کہ find length of a side of variable rectangle یعنی same statement repeat ہوئی ہے فار کیا آ رہا ہے وہاں پر rectangle دکھا ہوا تھا یہاں پر variable rectangle جیسے ہم physics پر بڑھتے ہیں variable speed کیا ہوتی ہے جو continuously move کر رہی ہوتی ہے اور constant speed جو ایک speed سے move کر رہی ہوتی ہے یعنی variable جو تھوڑی تھوڑی ٹیم کے بعد change آ رہی ہے جو uniform نہ ہو تو variable rectangle ہے having area basically دوسرے question کے اندر ہم نے area کو find کرنا تھا اس کے اندر area given ہے parameter کو بتانے ہے کہ minimum آ رہا ہے یا minimum آ رہا ہے تو بہت easy question ہے تو same to same ہم یہاں پر rectangle کو draw کرنے گے first of all ہمارے پاس جو چیز given اس کو لکھ لے گے تھے area area تو پھر ہم ہم y کی ویلیو نکال لے گے تھے جب گئی تو equation 1 ती y کی ویلیو آ گیا کر لیں گے تو اس کے لئے کیا آجائے گا 2 پھر 72 ہے چیز آجائے گا پاور سٹارٹ میں پاور میں سے ایک مائنس اور اندھو جو ویلس کو ڈائیٹوی لے لیں گے پھر آجائے گا 2 مائنس 72 ایکس کی پاور مائنس 2 پھر فرسٹ جو ہی آدھو اس کے بعد ہم سیکنڈری ڈائیٹوی فائنڈ کر لے رکھیں تو مار پاس دی بائی دی ایکس ڈی بائی دی ایکس ڈی بائی دی ایکس ڈو مائنس 72 ایکس ڈی پار مائنس 2 ہے جنو کونسٹنٹ ہے پاور میں سے مائنس پاور کے دنے جو ڈائیٹوی لے لیں گے مائنس مائنس پلاس 144 ایکس ڈی پار کتنی ہو جائے گی 3 جا جائے گا ٹھیک ہے تو پاور نیگٹیو کرنے کی ڈی نویٹر میں لے کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ پاس سیکنڈ ڈیری بیٹیو آ گیا ٹھیک ہے یہاں تک کرنے کی بات ہم بھی کر لیتے ہیں کہ فارس ڈیڈی کو ایکس والٹو ڈیرو پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فارس ڈیڈی کو ایکس والٹو ڈیرو پوٹ کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے تو فارس ڈیڈی کی ویلیو کیا تھیں ٹو مائنس 72 x ڈی پار مائنس 2 ڈیرو پاور نیگٹیو آ رہی ہے تو پور پوسٹی کرنے میں لے جائیں گے ٹھیک ہے پھر لیں گے یہ چیز تر منٹی پہ ہوتے جائے کہ دیوائیڈ ہوئے گی تو خریدا ہے تو ہم اگنوڑ کر دیں گے کیوں 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 کے لن bots تو اس میں اس کو اگنور کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا نگلیک ہم یوز کرنے کے x is equal to 6 کو ہم پوٹ کرنے کے پوٹن x is equal to 6 in secondary derivative to check minimum and maximum جب کریں گے پوٹن میں کچھ positive answer تو basically کیا ہے mean کیا رہا ہے تو parameters کا کیا رہا ہے یہ کرنی ہے اس کے پاس اس کے dimension فائنڈ کرنے تھے اب اس کے سائٹ کو بھی دیمینشن ہی فائنڈ کرنے تھے تو ایک مار پاس تھا x اور دوسرا تھا y تو y کی جگہ value کیا رہا تھا 36 divided by x x6 آ جائے گا اور 36 divided by 6 تو یہ بھی 6 آ جائے گا تو ایک 6 آ رہا اور دوسرا بھی مار پاس ڈیمینشن کیا رہی وہ بھی 6 آ جائے ٹھیک ہے ساتھ یونٹ کیا ہے basically centimeter اس کا بھی centimeter آ جائے گا اور اس کا بھی centimeter آ جائے گا basically یہ تھا question number 6 جس کو آج کی ویڈیو کجھرم نے cover کیا انشاءاللہ next ویڈیو کجھرم میں 7 کو اور 8 کو deal کریں گے انشاءاللہ ملیں گے next part میں تک تک اللہ حافظ